درود پردے ملکے ولندہ آواز دکھوں کا علاج ہے اس گھر خاندان پہ درود سارے پڑھوں ملکے ولندہ آواز بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَعِينَ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تُعِبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ مَچْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِتِّي رَبِ شَرَحْلِي صَدْرِي وَيَسْلِي عَامَرِي وَهْلُ لُقْدَتَمْ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ كَالِي نَعُدِ عَلِيًّ مَزْحَرَ الْحَجِبِينَ تَجِيدُ حُوْا نَنْ لَكَ فِي النَّوَاحِبِ کُلُّ هَمِّنْ وَغَمِّنْ سَيْنْ جَلِي وَهْلِي يَنْ وَهْلِي يَنْ وَهْلِي يَنْ وَهْلِي يَنْ وَهْلِي سَلَوَا دعا ہے پروردگار عالم بانیہ نے مجلس کی تمام حاجات پیوری فرمائے سارے آمین کہو اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائیں ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رائے و مکان و مکین تا قیام قیامت آباد رہیں عالی مرتبت عزت محباب منش حاجی سے لے کے آخری ماتمی تک بھائی جاویج سے لے کے آخری عزدار تک جس جس کی جو دعا میری ذمہ ہے کائنات کی مالکن سب کی دعائیں قبول فرمائیں اب پوچھا جی نے ابھی مجھے دعائیں ذمہ لگائی ہیں مولا قبول فرمائیں امی بھائی اور وہ سارے عباب جو عزدار آج کی مئلس کا حصہ ہیں شہزادی سب کو عزتیں عطا فرمائیں تخصیص سے بندے شاہ سے وہ عزتدار ساتھ آت و زام جن کے حکم پہ میں آج کی اس نوکری کے لیے حاضر ہوا ہوں مولا انہیں اور عزتیں عطا فرمائیں میڑے بندے بول لیں دیں تو ان جکردہ واسطہ آمین اکھے ہے میرے اللہ میرے وطن کی خیر فرمائیں میرے اللہ میرے ملک کو دہشتگردی کے عذاب سے محفوظ فرمائیں میرے اللہ پاک آرمی کو اپنی کوششوں میں کامیابی نصیب فرمائیں میری بہن پڑھن دے انواں کھیں درہا ہکواری گھاروانی کے لڑے سی اے بیٹا گھاروانی کے لڑی ہیں تیری بڑی مہربانی میرے اللہ اس ذکر کے عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائیں درود سارے ملکے ولندہ آواز خیر ہے بابا جی یا رسول اللہ ہائے دری جی بابا جی میں ناکہ رہاں تے ٹائم آلا بڑا ظلم ہو گیا ہے تو اسی ایک قدم نظر مولا کی آن دے ہو جی جیڑے گھروں آ گئے ہو بیٹا میلے سے چھے حصہ بن جاؤ میلے سے تو آڈی بڑی مہربانی تو انو کے قاضی وسیم صاحب ہی آکھے ہیں بڑی گالے بندہ نال دے نو بیٹھا آدھا در لے کر دا بیا میں نہیں اٹھنا ہائے دری جی میں جناب تو ان کو جاگ سکنا میری ہاں تو سمیں بھوکا جا مارو میں نکلوئے درود پڑو ملکے بلندہ آواز ہاں جی ہمارے اجازت ہے دائیں بائیں صحیح زیادہ تشریف فرمائیں ہموش سے ہزار گنا بہتر پڑتے ہیں چلو باوی منشہ دا حکمت میں فضائلی سے بادشاہ دا جا پڑنا غصے کو پی جانے والے عزتدار بادشاہ موشہ قاظم کی تطہیر سماج حویلی میں تو آٹی بڑی مہربانی بیٹا میرا جملہ نظائے کرے بندے تھوڑے ضرور ہیں میں نہ لانا ہے خوش آمد بن جانیے بندے ہوئے بیٹھیں جڑے اس علاقے میلے سون سکتیں جنہیں ڈھنگ آنڈا ہے جنہیں والا آنڈا ہے سیر علی تکلیف نہ کرو زبان علی کرو میں تھوڑا ٹائم پڑنا ہے مگر میں حکم پورا کرنا ہے میں گوزارش کی تیغشے کو پی جانے والے عزتدار بادشاہ موشہ قاظم کی تطہیر سماج حویلی میں صاحبہ صدف عصمت نجمہ خاتون صلوات اللہ علیہ کے ریل عصمت پہ امکان کا آٹھوان علی رضا بن کے ناظر شاباز تیری خیر ہوئے اللہ کرے ہاں جی بادشاہ راضی روئے جی کائنات دی مالکن تو آٹھے تیر راضی ہوگئے عشر پیر جی حاضری ہوگئے عمران جی ہو میرا بچڑا نجم جی اللہ عزت دے آپ کو اللہ یہ ذکر نصیب فرمائے ٹینکیو بٹا اللہ آپ کو عزت دے کائنات کی مالکن آپ کو عزت دے غصے کو پی جانے والے عزتدار بادشاہ موسیٰ قاظم کی تطہیر سماج حویلی میں صاحبہ صدف عصمت شہزادی نجمہ صلوات اللہ علیہ کے رہل عصمت پہ امکان کا آٹھوان علی رضا بن کے ناظر شہباش شہباش آہ منشا غازی دی قسم میں میں راضی ہوں انہیں حتن سلام ہے جی قرآن سو میں راضی ہوں یورپیر اللہ نہ کرے ان کوئی نہ بولے دیکھ رہے ہوسین نصیب ہو بھی عزتداریں چھ ذکر ہو بھی کہ جی سونی مہیلس کر دے ہیں مولا عزت دے بھی میں راضی ہوں یا تو تُسا ایڈیو کی او بیٹا ہیلو سیلفی مین مجھے دیکھ تیری بڑی مہربانی جی میں نوک کر شہزادی نجمہ صلوات اللہ علیہ کے صدف عصمت پہ امکان کا آٹھوان علی رضا بن کے ناظر ہوا اب پشاو اس بندے میرے قتل تو بڑا ظلم کرنا ہے منہ پیر جن سمجھ آئی تو نہ بولیا جن سمجھ نہیں ہے انہیں اس میں نقید آدھیں اللہ کی اس پوری کائنات میں یہ اکیلی حویلی ہے خاندان تطہیر کی جس میں کوئی بچہ زمین پہ لباس پہنے بغیر نہیں اترا شاہ باش نہ میں سیڈی پڑھتا ہوں نہ میں سیڈی کی بات کرتا ہوں نہ کتاب ہی پڑھتا ہوں بسم اللہ کرن جی جی بار بار کر بلا جانا نصیب ہو بھی اللہ اکبر جد اندر ہے علی او بولے ہائے دری اس خاندان میں کوئی شہزادہ بے لباس زمین پہ نہیں اترا یہ لباس پہن کے آتے ہیں جو مالک ہوتے ہیں وہ پہن کے آتے ہیں جو مہمان ہوتے ہیں وہ مانگتے رہتے ہیں سمجھ نہ آئی ہو تو پھر تاریخ کا تعاقب کرنا یہ شوقت رضا کی ذمہ داری نہیں ہے کہ میں تمہیں پڑھانے آئے ہوں میں تمہیں سنانے آئے ہوں جو مالک ہوتے ہیں وہ جنت سے بھی اترتے ہیں تو پہن کے اترتے ہیں جو مہمان ہوتے ہیں وہ منتیں کرتے رہتے ہیں یہ ایک لی باستہ رہنے دے اللہ فرماتا ہے نانا پتے پہن کے جا بابا بڑی مہرمانی بڑی مہرمانی جی اللہ کرے ہاتھ اچھا راوی براو سپندے احسان کی تا ہی میرے تے جی غلام حسین مالک شفاہ تا فرما میں نے سلم ہے تا صدقہ جیڑے ایڈیو کھی گالتے بولیں انہ میرے تے احسان کی تا کائنات کی مالکین آپ پہ راضی ہو ممکنات کا سلطان آپ پہ راضی ہو میں چلو آنکھوں سے پڑی ہے عبارت میں نے عمران یہ آنکھیں نہ رہیں اگر اس آنکھ سے نہ پڑاؤ میں باوضو کھڑا ہوں یہ ذکر مولا حص سے آگے میرے پاس قسم کوئی نہیں سیدادہ میشت تک میری گوائی دیجئے گا میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں میں نے آنکھوں سے پڑا ہے روزہ والی مشت کا جو دیدار کرے اس کے دیدار کو معصوم ولی آتے ہیں اور دفن کی شب ہی ازادار سے ملنے کے لیے قبر میں ایک نہیں دونوں علیہ شاباش شابا ہائے ذری سلام اے ابودرگان جی لالا سارے سارے میرے بانی کریا بھئی ہائے ذری مولا راضی ہو نی حسین اس طرح دیم اللہ اکبر آپ کے سننے کی کیا بات اچھا چلیں مصرہ اتنا مشکل ہے میں آپ کی وجہ سے محمیز ہو جاؤں گا میں پڑھ دوں گا یہ بولیں گے نہیں پڑھ دوں ہائے حکم رضا سے پیار کرو اسرار بھی ہے یا سرار بھی ہے کتے چلے گے بندہ جرن سین سنننننہ والان ہاں بابا ہائے حکم ہاں بھئی روزنوے نے کلام ان سنننے وہ کھی کہا لے بول اللہ ازتا دے بھی ہائے حکم رضا سے پیار کرو اسرار بھی ہے اثرار بھی ہے معصوم منجی عالم کا اس پار بھی ہے اس پار بھی ہے ہاں آئے ہاں آئے ہاں جی بادشاہ اہا تچھے راون غازی استعادیون کروڑ شکریہ ایک ہے دربار یہ دربار ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ دربار ہے نا جہاں ہم حاضری کے لئے آئے ہوئے ہیں ایک ہے دربار دربار کہتے ہیں بٹا موتیوں کی بارش کو میں کہہ رہا ہوں ہے حکم رضا سے پیار کرو اسرار بھی ہے اسرار بھی ہے معصوم منجی عالم کا اس پار بھی ہے اس پار بھی ہے مشہد میں جا کر دیکھ ذرا انوار کی بارش ہے ہر دم اس ایک حرم کے کیا کہنے دربار بھی ہے دربار جن سمجھ آگئی ہوئے ہائے دری انہا پتران دی خیر ہوئے اللہ کرے حد سلامت لاندھا کرین حسین دے وستے راون آخری ماتمی بولے ہائے دری تو آڈے سنن دے صدقے تو آڈے بولن دے صدقے اس ایک حرم کے کیا کہنے دربار بھی ہے دربار بھی ہے پھر رات ہم ہیں بادشاہ کے حرم میں استاد رضا سرسوی بہت بڑا نام ہے شائری کی دنیا کا استاد رضا سرسوی آٹھ دس اور احباب ساتھ لے کے سخی اب رضا کے حرم میں مجھے مل گئے کہہ لگے تیرے بارے میں مشہور ہے تو فلبدی شیر کہہ لیتا ہے مولا کا حرم کیسا لگ رہا ہے میں نے کہا قبلہ فتوہ لگ جاتا ہے کہنے کے نہیں بتا کیسا لگ رہا ہے میں نے کہا دربار ہے دہلیز ہے دنیا ہے جب ہی ہے اللہ بھی زمین پر جو کہیں ہے تو یہی ہے آہ 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 صدقے آہ سبندے نوں حق کی نہیں میں سنندا یہ دیما شیعہ ہی تو نہیں بولیا وہ موج کرے میرے بعد آلا بندہ سنڈا گئے جی 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 وہ جی جی وہ شاہ باش چھتری سال ہو گئے لیار سنڈوڑی نوکری کر دے ہیں ہائے گری اور میں بڑھا ہو گیا ضرور میں ہاتھ مارا میس دیتا ہے وقت بولنا جب تم میرے لفظ یہ دے مانگیں وقت تنو کی لوڑ پہ گئی ہاتھ مارا دی انہیں نہیں زیدی صاحب فرمایا ہی جب لفظوں میں زور ہو تو پھر زور سے بات نہیں کرنی دربار ہے دہلیز ہے دنیا ہے جب ہی ہے اللہ بھی زمین پر جو کہیں ہے تو مانے شاہ اس بندے دی نہ سلتے اللہ نہ تو ویڑا کون مارے ستر بہتر سال داو شائرے امام رضاد ابو آئی تو میرے گنہت بت کے کھلو رہے ہیں یہ چوت چار مصرے مجھے دے دو میری زندگی کا کلام لے لو میں جو تھا مصرہ بڑھوں پتہ نہیں تھے کتنی عزت ملے دربار ہے دہلیز ہے دنیا ہے جب ہی ہے اللہ بھی زمین پر جو کہیں ہے تو یہیں ہے میں کہے سو جان سے سو بار لگا دے کوئی فتوہ جنت اگر اس سے بھی حسین ہے تو نہیں آئے 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 جی مرشدو ہاتھ اچھے اچھے ہائے دری آپ جیئے سو جان سے سو بار لگا دے کوئی فتوہ سو جان سے سو بار لگا دے کوئی فتوہ جنت اگر اس سے بھی حسین ہے تو نہیں ہے چار مصروں کا حکم ٹکڑا نظم کا حکم تو اڈے پورے کرے ساں اسی پہ آج کی گفتگو سمیٹیں گے مولا پومی بھائی کو سیحت اتا فرمائے مولا ذکر مظلوم کی سعادن نصیب فرمائے صبح محشر تک ان کا گھر ذکر مظلوم کرتا رہے اسی طرح مادشاہ کی نوکریہ ہوتی رہیں گھر کی بڑی خواتین کا ایک وطیرہ ہے بار بار اسرار کیا گیا ہے میں بادشاہ جی حکم پورا کر رہا ہوں گھر کی بڑی خواتین جب گھر سے کوئی عزیز سفر پہ جائے ایک کپڑے میں تھوڑے سے پیسے رکھ کے یہاں باندھ دیتے یہ بندہ ہوا ہے اب بھی ہم سب کے آپ کے بھی بندہ ہوا ہوگا اسے کہتے ہیں امام زامن پہلا امام زامن کس نے باندھا کس ہے باندھا تاریخ کیا ہے امام زامن کی یاد اکھنا چودہ میں سے کچھ حزتیں ایسی ہیں جو صرف میرے اس آٹھویں بادشاہ کے لئے چنی ہے اللہ نے مامون نے میرے مولا کے لئے ولی اہدی کا اعلان کیا تو ساں حسین دا واسطہ آمن آلے بندر نہیں ویکھڑا میں نہیں ویکھڑا ہے میں کہ مامون نے میرے اس معصوم کے لئے ولی اہدی کا اعلان کیا میرے مولا کو بیٹی کے رشتے کی پیش کش کی خیر یہ کو نئی بات نہیں ہر دور کے بڑے بڑے لوگ میرے بادشاہوں کو رشتہ دیتے رہے ہیں پتہ نہیں میں کی بڑھ گیا ہے جملے اس بندے نو کی آنکھاں میں جڑا ویچ ملے سے ہی بیٹھا ہے ان گل سمجھ ہی کمر آگئی ہے وقتیوں نہیں ملیندہ بھیڑ کے موں بیٹھا ہے ان کی آنکھاں ہائے جاری اے تو اپنا کمال سمجھ ہی کھلوتا ہے میں تو مہلے سے بیٹھا ہوں میں تنگال سمجھ بھی آوے تو دا نہ دے میں تنگال جا کے جس ہیں زاکر میری یہ منتہ کے نظر ہے میں بھول یہ ہی نہیں میں آنکھ ہوں مڑا بیٹھی جائے اے تو کمال سمجھ ہی کھلیں اپنا ولی اہدی کی پیش کش کی میرے بادشاہ کو رشتے کی پیش کش کی مامون نے میرے بادشاہ کے نام کا سکہ نکالا جیسے آپ کے ہاں پانچ روپے کا ایک سکہ ہے نا اس پہ کچھ تحریر لکھی ہوئی ہے میرے بادشاہ کے نام کا چاندی کا سکہ نکالا گیا جس کی تحریر تھی الرزا من آل محمد آپ ایران جاتے ہیں جو لوگ بھی ایران جاتے ہیں انہیں مشورہ دے رہا ہوں اب جب کبھی جاؤ تو مشہد میں آیت اللہ نجفی مراشی کی لیبریری میں آج بھی وہ سکہ موجود ہے وہاں جا کے زیارت کرو میرے مولا کے نام کا سکہ نکالا گیا حالات یہ ہو گئے کوئی گہک کسی دکاندار کے پاس وہ سکہ لے گیا اس نے اسے وہ سکہ دیا دکاندار نے لیا چوما آنکھوں سے لگایا سکہ جیب میں رکھا دونوں ہاتھ باندھ کے کہا میری اتنی اوقات تو نہیں کہ اس سکے کے بدلے میں تجھے کچھ دے سکوں سکہ میں نے لے لیا دکان سے میں باہر آ گیا دکان حاضر ہے آئے 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 کروڑ واری سلام انہیں شالہ ہاتھ اچھے رون ہائے دری سکہ میں نے لے لیا دکان حاضر ہے جو چاہیے لے جا سکہ میرا ہوا دکان تیری ہوئی سکہ میرا ہوا سلام انہیں بزرگو اے ڈیو کے جملے تیلہ سونا بولے ہو دکان تیری ہوئی مولا دے دو عزت دار ذاکر میرے سجد گھر پہ بیٹھن تے منصف دے حوال نہ سید آدھن تے میں نوکر پشتے میرے پتران دی جاتے ہیں میرے عزیزان دی جاتے ہیں میں دو منوے جملہ اپنا امانتاً پیش پہ کردہا میرے جملہ کدے ہو سکے تا ممبر تا بیان کریا لے بڑا کمال اس جملے چھ دکان دار نے وہ شکہ لیا گھر پہنچا گھر والوں سے کہا جہاں قرآن پاک پڑھائیں کروڑ والی شکریہ آؤ یار تیرا قرآن تکس ہمیں میرے دل کردہ میں تو اندار دیم بابا جی تو آڑی تربیہ نو سلام ہے تو آڑے پیچھے بیٹھے نا بزرگن سلام ہے اس میار نوی سلام ہے قلام حسین مولا شفا دیوی بھئی مولا زندگی دیوی جہاں قرآن مجید پڑھائے نا وہاں یہ سکہ رکھ دو میں زامن پڑھتا ہوں جب تک یہ سکہ گھر میں رہے گا خیر جائے گا نہیں شر آئے گا نہیں اللہ آپ کو عزت دے بیٹا یہ پورے ملک میں پوری دنیا میں یہ میل سے پھیلا رہے ہو مولا تمہیں اس کا عجر دیں خیر جائے گا نہیں شر آئے گا نہیں اب حالات کیا ہو گئے ہر جگہ پہ مولا کے سکہ گھر آجے معمون کا ایک مشیر ہے فضل بن ربی اس نے معمون سے کہا یہ تو نے کیا کیا ہے تو نے امام کے نام کا سکہ نکالا کم از کم مجھ سے مشورہ ہی کر لیتا اس نے کہا کیا ہو گیا لوگ سکہ نکالتے رہتے ہیں بڑی بڑی بادشاہیوں میں بڑے بڑے سکے نکلیں اس نے کہا تو نے غلط کیا ہے چل میرے ساتھ درہ بازار میں تو نے سکہ نکالا تھا بازار کے لیے وہ دلوں پہ رائش ہو گیا ہے تو آڈے تو یہ توقع ہوئی حسین تھی کہتا ہمیں کوشہ مزالے تلانہ تھی تو آڈے کو لیو توقع ہوئی جملے دیتنی دار پا پوشاہ ملنی چاہیے تھے راضی ہے وہ وعدے پورے ہو گئے میرے سفر تھا تو ان پتا ہے تو انہیں میربانی جی اللہ اس تحانے انہیں تو انہیں سکہ نکالا تھا بازار کے لیے وہ دلوں پہ رائش ہو گیا اس نے کہا ہوا کیا اس نے کہا کیا نہیں ہوا چل بازار میں اس کے سکے کا سکہ چل رہا ہے یار جڑے بندے اردو شردو سمجھتے ہو سا مسکینہ نال میرے بانی ہوڑ میں بھلا بے سورا جو ہاں میں کی کروں ہاں چل بازار میں اچھا اس کے سکے کا سکہ چل رہا ہے مامون نے کہا پھر کیا کریں فضل نے کہا کوئی ترقیب سوچو کسی طرح سکے واپس ہو جائیں مامون نے کہا بڑی اچھی ترقیب ہے ہم بازار میں اعلان کر دیتے ہیں ایک دینار کی قیمت کا سکہ ہے جو سکہ واپس کرے گا اسے پائیں دینار کا سامان دیا جائے گا بندے ذرق لالج میں آ جائیں گے سکے واپس ہو جائیں گے امران شاہ من غازی بادشاہ دی عزت دیقس ہمیں شیعہ گھردہ بندہ نہ بولیا میں ما شردہ کے تھو دکھی مینے ایک گھرے میرا میں تھے پوری زندگی پڑے آئے کہ اللہ کرے جمعہ سارے سمجھ آ جائے مامون نے کہا ترہ دماغ خراب ہے جن کے نوکروں کا نام ابو ذر ہو وہاں ذرق لالج نہیں ہے شابہ سارے 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 ہائے دری اللہ ہو اکبر یہ ہاتھوں چاہیے رہیں یہ چہرے شادہ بھی رہیں یہ 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 میار قائم رہے تکر حسین سننے کا یہ میار قائم رہے اللہ کرے آخری حلالی بولے ہائے دری اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے غازی استہ دیونی انشاءالہ یہاں تو چاراوی جہنہ اکبروں کا نام ابو ذر ہو وہاں ذرق لالج کیا آتا ہے اس نے کہا جن گھروں کی تو بات کر رہے ہیں ان گھروں میں فضہ جھاڑو دیتی ہے چلو فضہ کہتے ہیں چاندی گھو اس نے کہا ان گھروں میں چاندی جھاڑو دیتی ہے تجھے کیا بتاؤں وہ کتنے امیر گھر ہیں ایک ہی ترقیب ہے شہر میں اعلان کر دو دو دن کے اندر لوگ سکھے واپس کریں ورنہ جس کے سامان سے مکان سے دکان سے سکھا برامت ہو گیا اسے اسی کوڑے مارے جائیں گے شہر میں اعلان ہو گیا مومنین خورسان آگئے مولا کی بارگاہ میں مولا یہ اعلان ہو گیا فرمائے چاندی کا تشت لاؤ تشت لائے گیا فرمائے کپڑا بھی لاؤ کپڑا لائے گیا فرمائے تشت میں سکھے رکھو سکھے رکھے گئے فرمائے چھوٹا چھوٹا کپڑا کٹو کپڑا کٹا گیا فرمائے اس میں سکھا رکھ کے گیرہ لگاؤ گیرہ لگائی گئی اب آواز دی فلان ابن فلان سکھا لے جا فلان ابن فلان سکھا لے جا فلان ابن فلان سکھا لے جا آٹھ ہزار سکھے تقسیم کیے میرے بادشاہ نے کسی سے بھی اس کا یا اس کے باپ کا نام نہیں پوچھا چلو آٹھ ہزار سکے میرے بانی آٹھ ہزار سکے تقسیم کیے میرے بادشاہ نے کسی سے بھی اس کا یا اس کے باپ کا نام نہیں پوچھا خود بتاتے رہے فلائب نے فلان سکہ لے جا آٹھ ہزار سکے تقسیم ہو گئے مومن ہاتھ باندھ کھڑ ہو گئے مولا کرنا کیا ہے فرمایے یہاں باندھ لو ایک مولا یہ آگے پڑھا اس نے کہا مولا انہوں نے کہا سامان سے دکان سے سامان سے شکہ پر آمد ہو گیا اسے ایسی کوڑے مارا جائیں گے ہماری جان خطرے میں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں شکہ یہاں باندھو فرامہ میں جو کہہ رہا ہوں رضائے آل محمد کا جام زامن ہے یور شاہ ہاتھ اچھا ہی راوی معاشر نہیں کمر بیرا جی وہ پہ جی 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 باوا مردی تو علی اپنی ہے ٹائم اور اتنا رہ گیا میں کی کروں میربانی کرو جی میربانی کرو میربانی کرو اتھے کتھے میربانی کرو اچھا رضائے آل محمد کا جام زامن ہے رضائے آل محمد کا جام زامن ہے کلیم کا یہ مجسم کلام زامن ہے ہمارے نام کا سکہ سجاؤ بازو پہ پھر آج سے یہ تمہارا امام جو لوگ شائری کو سمجھتے ہیں جنہیں پتہ ہے کہ شیر کیا ہوتا ہے ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں شائری نام ہے تلمی کا شائری نام ہے تشبی کا شائری نام ہے استیارے کا شائری نام ہے ردیف کا شائری نام ہے تکتی کا شائری نام ہے اوزان کا شائری نام ہے بہور کا یہ دھیر ساری کوئی اعود ہیں شائری کی اگرچہ اب یہ تقریباً ختم ہو گئی ہیں جو دنہا شیر ساڑیا چڑھ گیا ہے اتائینا چڑ گیا شیر شاعری کے یہ سارے حسن برباد ہو گئے پھر بھی تلمی کہتے ہیں کسی گزرے ہوئے واقعے کو ایک مصرے میں پڑھ دینا مجھے حکم ملا ہے بابا جی کا اس کی میں بسم اللہ کرا درود پڑھ دے مل کے بلند آواز سے معافی جاتا ہوں آخری پائنس سات لمحے ہیں اسی کے قبول کیجئے گا اسی پہ راضی رہیے گا مولا آپ کو عزت دے بسم اللہ آ جائیں بڑی جگہ ہے پیر محل سے ہمارے ماتمی آباب ہیں مولا سلامت رکھیں میں چار مصرے پڑھ رہا ہوں چار مصروں میں چار واقعات پڑھوں گا میں یہ وہ واقعات ہیں جو میں نے چالیس چالیس منٹ نصر کر کے پڑھے ہیں بابا جی میں بغیر کسی تشرید ہے مصرہ پڑھوں کہ میں اندروں مطمئن کھلا میرے لفظ تیرے کان تک پڑھ گئے تیرے تو بولنا واجب ہو جا سی میرا آٹھمہ مولا کر کیا سکتا ہے تصویر میں جان ڈال دے یہ کون کے ہونہ سے ملین میری ذمہ داری نہیں عمران میں اپنے صدر نجم کم کیتا ہے میں شیر لکھنا جاننا شیر پڑھنا جاننا اپنے صدر کم میں کیتا ہے جن واقعہ یاد آگیا ہے اور بندہ بولے جن واقعہ یاد نہیں آیا داد سنبھال لکھے وقت کہتے کہا ماسی کون ہے میرا مولا کر کیا سکتا ہے تصویر میں جان ڈال دے یہ کن کے ہنر سے برسوں میں نہ برسا ہوا بادل کبھی برسے اللہ کرے یہ زبان سلامت رہے خوش آمد والے پہ لانت ہے ہر بندے کے باس کی بات ہی نہیں برسوں برسا برسے کی مجھے داد دے میں کہا جی جاوے تصویر میں جان ڈال دے یہ کون کے ہنر سے برسوں میں نہ برسا ہوا بادل کبھی برسے نسلوں کو بنا دیتا ہے جوتی کے اثار سے جنان سمجھ آگئی ہے میں پورا معروف کرخی پڑ گیا کمر حکم اس ریج انہیں میری ذمہ داری نہیں نا یار جن سمجھ آگئی ہے بندہ بولے جن نہیں سمجھ آگئی ہے یا علی یا علی تصویر میں جان ڈال دے یہ کن کے ہنر سے برسوں میں نہ برسا ہوا بادل کبھی برسے نسلوں کو بنا دیتا ہے جوتی کے اثار سے پانی کو یہ سر کرتا ہے معروف کے سر سے پانی کو یہ سر کرتا ہے پانی کو یہ سر کرتا ہے مولا حسین استادیم نے ہزارہ سال جی وہ پانی کو یہ سر کرتا ہے معروف کے سر سے جا سیڈی بننے یہ کلپ بنا پوری دنیا میں ڈیوائٹ کر میں شوقت رہا ہوں ممبر پہ پوری دمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں تاریخ میں پڑ موجزے سرکار رضا کے بندہ ہے مگر کام دکھاتا ہے خدا ہائے 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 سجاد جی وہ اللہ کرے یہ ہاتھ اوچھے رہے یہ میرے بچے جیئے یہ 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 چہرے سلامت رہے آخری مات بھی بولے ہائے داری راضی رہ گئے حکم تو آڑے پورے ہو گئے تاریخ میں پڑ موجزے سرکار رضا کے بندہ ہے مگر کام دکھاتا ہے خدا کے جس دیس کی دنیا کا ولی میرا ولی ہے جڑے ایران گئے ہو ایک واری ہاتھ تا چاہو مولا بار بار لے جا ہوں نے جڑے ایران گئے ہو جڑے محول ویکھائے ہو میں کہا جس دیس کی دنیا کا ولی میرا ولی ہے اس دیس کا ہر شہر جنت کی گلی ہے یوں اس کی ریایہ بھی مودت میں دھلی ہے سرکار کی سرکاری آزام بھی علی ہے سرکار کی تالے بھائی آگے آجیں سرکار کی سرکاری آزام بھی علی ہے سرکار کی سرکاری آزام بھی علی ہے دنیا کی ہر طاقت پر پوچھا گالہ میں آخری کرو دنیا کی بابا منشہ ہر طاقت یوں ہاتھ بانت کے کھڑی ہے امریکہ کے سامنے اور آج بھی انہوں نے ٹرم سے کہہ دیا جا جو ہو سکتا ہے تجھے کر لے جا جو تیرے بس میں ہے کر لے یہ آخر ایران کو ہے کیا نہ وہ کسی کی بات سنتا ہے نہ وہ کسی کی بات مانتا ہے نہ کہ اسے معیشت کا ڈر ہے نہ کہ اسے کوئی اور خطرہ ہے وہ ہر طاقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا ہے میں تجھے بتاؤں ایران جو پرواز کو پرطول رہا ہے سچ یہ ہے کہ اندر سے علی و اللہ ہزاروں سال جی صدہ سکھی رہو صدہ سلامت رہو سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہو اعترام مانے ہیں دائیں بائیں سیزادے تشریف فرمائیں غریب نہیں تیرا مولا شہادت تو میں تیز ذکات کے علاوہ پڑتا نہیں ایک ٹکڑا روایت کا بادشاہ کا حکم ہے اتنے کام جدہ میں پیر منشاہ اور ہم دے نوکریتی آئے ہیں چھتری سال ہو گئے ہیں انہوں دیئے نوکرییں کر دے ما پیوں ان ساڈے انہوں نے ڈیلاڈنال حکم کیتا ہے ہی کہاں جو آستے ہیں میں کہے غریب نہیں ہے میرا مولا غریبوں کا غریب ہے یہ جو تم سلام پڑھتے ہو یا غریب الغرابا سات غربتیں اس غریب پہ ایسی آئی ہیں سات غربتیں میں نے کہا اس غریب پہ ایسی آئی ہیں جس نے اسے غریب نہیں رہنے دیا غریب الغرابا بنا دیا ان میں سے ایک غربت پڑھنے لگا ہوں وہ بھی باو جی کے حکم پہ میرا اپنا نظام ہے غیور پیر میں ماں سوائے باوی تریوی زکاعت دے شاہدت نہیں پڑھ دا بادشاہ ہم حکم کیتا ہے تمہیں ایک جملہ تعمیل حکم پڑھ دا پہا اللہ کرے کدھے نہ روو اے چہرہ سلامت روے اے ذکر حسین دیا نیمتا آپ اندازہ تو کریں اے بہنہ بیٹھین ہو سکتے تو انہوں میری گال سمجھنا آوے نا بہنہ رج کے حائے کرنی ہے جی سمجھ آگئی بہن ایک تو بھائی کا جنازہ دیکھنے والا بہن امیر یہ بندہ جیدے کلما نے شاہد تھی ہائی تے ہوتا سینے تہیمی آسے گیا میں بغاری آکھا ہے بہن ایک بھی ہو نا تو بھائی کا جنازہ دیکھنے والا ہوتا ہے جس کی سولہ کم سے کم بہنے اٹھارہ تعداد لکھی علماء نے کم سے کم سولہ بہنے تھی اور اس غریب پہ رونے والا کوئی نہیں تھا غربت پڑھا بھائی طالب غربت اجازت پڑھا اے سید آ دے ہو اے میں نے معاف کریا اکھان تو اڑیاں بھرییاں پہی نجیوان تو یہ میلستہ آسے لے سجھے خبے سید بھائے گئے ہو تو میں بیٹا معافی پہ مگنا اے حد پہ دیکھلا میں نے معاف کریا بابا منی شاہ جی زندگی جو پہلی باری لفظ سنے نا تو میں نے پتر سمجھ کے معاف چاہ کریں اے اکھین ساڑپوں میں جب میں کھانا لنا پڑے ہوئے اے وہ غریبے جب گھر سے جانے لگے ہیں نا فرماتے ہیں جماعت و آیالی میں نے گھر میں رہنے والے سارے لوگوں کو جمع کر لیا خود میں زمین پہ سو گیا امرتوہم یبکو علیہ میں نے گھر والوں کو حکم دیا مجھے جنازہ سمجھ کے رول پتہ نہیں کیڑا بڑا ہے من شاہو بندہ اللہ جانے تو کیسے انتظارے چھے اللہ اکبر ایو حق ای بخاری قرآن دی کس ہمیں اے اے ویکھنا جی میں چیخہ مار کے بیٹھے روندے امام مسیند زاکر سلام یو میرا بچڑا شالہ سینہ سلامت راوی جے دیا تمہاری اچھا امیم بردہ گلاف ہے پومی بھراو سبندے نو مردیاں کلمہ نصیب نویڑا کود مارے میں اس تو گے پڑو کوئی نام تیرے شیر دے لوگاں آج میں آرینج بنا چھوڑے آ روندے اس رنگے جپین میں نوحک جملہ ہو راکھنا پڑ گیا ہے غربت سنتے ہو غریب اور غریب الغربا کا فرق سید آدھا سنو گے کنیز کا بیٹا سمجھ کے ماف کر دینا بڑی بڑی غربتیں آئی ہیں کسی معصوم کے دروازے پہ آکے کسی نے اس کی زوجہ کو مارا ہے اور میں ہاں جو غیر سید میں دسوں میں کی میرا کٹا جا گئے میں ہاں جو غیر سید میں دسوں میں کی کٹا کسی معصوم کے در پہ آکے اس کی ماں کو مارا ہے کسی کے در پہ آکے اس کی بہن کو مارا ہے کسی کے غلام و ذہن کدھا نہ رہو ہے کسی کے دروازے پہ آکے اس کی بیٹی کو مارا ہے کوئی غریب خیمیں جلتے ہوئے خیموں میں پڑھا رہا اس کی بہنوں کی چادریں اتر گئیں اس کی ماںوں کے بندے اتر گئے بڑی بڑی غربتیں آئی ہیں آل محمد پہ لیکن جو غربت اس غریب پہ آئی ہے غازی کی قسم ہے چودہ میں سے کسی پہ نہیں آئی اس لیے غریب الغربہ کے علایا مامون کتے نے گورنر مدینہ جلودی کو حکم دیا جاؤ رضا کے دروازے پہ گھر کی مسطورات سے کپڑوں کے علاوہ کائنات کی ہر شائع لیا پتہ نہیں میں کی پڑے آئے تو تُسا کی سنے آئے جو جی میں نوکرہ سید آدھا میں انہیں ماف کری مجبوری بڑھ گئی ہے باوے منشان ناک چھوندہ میں کدا نہیں پڑنا جاؤ اس گھر میں جو بھی ہے سوائے بدن کے لیے باس کے لے آؤ یہ حرامداد گھوڑوں پہ بیٹھ کے ایک بار پھر بطول کے درب پہ آگئے آئے شاہ باش اور کدا نہ روئے کدا نہ روئے یہ حرامداد کمر میں مائنس پڑ گئی ہے میں نہیں پتا گلاہ مسین یہ حرامداد گھوڑوں پہ بیٹھ کے ایک بار پھر بطول کے دروازے پہ آگئے میرے آٹھویں بادشاہ نے کہا کیوں آئے ہو جلودی گورنر تھا اس اکمدینے کا اس کتنے کا معمول نے کہا جا رضا کے گھر میں داخل ہو جا پردہ کرائے بغیر رضا کے گھر میں پردہ کرائے بغیر داخل ہو جا اور گھر کے لباس کے علاوہ جو ہے لوٹ کے لیا فرماتے میں وقت کا امام ہوں بطول کا بیٹا ہوں علی کا وارس ہوں حسن اور حسین کا بیٹا ہوں میں رضا تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تم اندر نہ آنا جو کچھ ہے میں خود لے آنگا ہڑو بندہ کوئی نہیں ہیا جنہیں ہائے نکی تھی میں جا رہے یہاں قریب نے سر سے امامہ اتارا امامہ اتار کے گلے میں ڈالا یوں جھولی پھیلا کے اپنی بیٹیوں سے کہہ رہا تھا کان کا زیور بھی دے دو ہاتھ کے زیور بھی دے دو اپنی اپنی چادریں بھی دے دو دروازے پہ حرام زادے گھوڑوں پہ بیٹھ کے آئے ہوئے میری غیرت کا غیرہ نگرتی کوئی تمہارے آ کے کان سے بندہ اتارے کوئی نیزے کے ساتھ سر سے چادر اتارے میں کہتا ہوں آٹھوہ مولا محسوس نہ کیے گا مقدر سجاد کا جلتے ہوئے خیمے تھے حسین جیسے بادشاہ کا قاتل تھا اور علی کی بیٹھی کہہ رہی تھی مار دے میرا پرکانہ اتار میرے سر سے